السلام علیکم کسی دل شکری ہوئی ہے نا تو دل باستہ سی معذرت کھا ہے مرکزی کمیٹی دا یا کوئی تھوڑا بہت ہوئی ہے نا کمی بیشی ایسی ایک میٹنگ بلا کے تو اس دل سارے مسیٹسفائی کافی ہیں مرکو اعوذ باللہ امیل شیطوار الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے علمجستان سے آئے ہوئے حاجی خانمد صاحب اور ان کے ساتھ تھی سن سے عامر صاحب اور سن سے میرے بھائی مشوق صاحب اور سن سے وزیر صاحب اور سن سے مصطفی صاحب اور رہیمیہ رہاں سے زبیر بھائی اور کے پی کے سے جناب صدر عثمان صاحب اور ان کے ساتھ تھی اور جترے دور دراز سے دوست سپراب برادری کے اہم دوستوں جناب سینئر ویسٹرمن بار ریاض صاحب بار ریاض صاحب پلیز میں دوستہ یا بات کر دیا اور جناب بہترم بار عباس حیدر صاحب بہترم جناب ساڑے بھائی بڑے خودصورت بھائی حاجی محمد بھائی صاحب اور جناب میرے بہترم بار شیر صاحب بار شباز صاحب بار خالق صاحب اور تمام دوست درود راستوں ہیں اسلام علیکم میں بہترم ہوں جب میرا نمبر ہے تو تمام لوگ ہیں آنسوں ختم ہو جاتے ہیں میں سب سے پہلے آپ سے مانگ رہا چاہتا ہوں کہ اردو میں تقریق کروں گا کیونکہ میرے سامنے کے پی کے سے اور پلجستان سے اور سن سے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں اور میں گزارش کرتا ہوں پنڈال سے دوست بار کھڑے اندر آ جائیں دس میرے اللہ تعالی صاحب پلیز دے دس میرے دے دے مانگ رہا اللہ تعالی صاحب پلیز دس میرے دے 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 میں مادرہ چاہتا ہوں کچھ تھوڑا سا میرے دوستوں میں خلا جو پیدا ہوا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ باتیں سچی جو ہوتی ہیں وہ کڑوی لگتی ہیں آج کا جو جلسہ تھا بے شک بہت اچھا ہوا ہے لیکن مجھے افسوس ہے خانے وال کی اور خاص خصوصاً کبیر والے کی برادری پر کہ اگر آپ کے تو مسئلے ہیں تو آپ کے یہاں موجودہ برادری کے ساتھ ہے جو بلوچستان سے ہیں جو سن سے ہیں جو کیپکے سے ہیں جو سائیوال لاہور سے ہیں جو بینڈادر خان سے ہیں جو سرگودہ سے ہیں آپ لوگوں کو کام تھا کہ ہمیں آپ ویلکم کرتے ہیں لیکن آپ گھروں میں بیٹھا رہے ہیں صرف ایک گنج آنا کی خاصتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں اس برادری کے ایسی آنا پر لائمت بھیجتا ہوں جو لوگ دو درہ سے آپ کو ملنے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں اور میں یہ بھی یہ کہتا ہوں اپنی مرضی بارڈی کو اپنے صدور کو کہ آپ کہتے ہو کہ مار صاحب سختی کرتا ہے جب جس دن یہ جلسہ فیصل آباد میں رکھا گیا تھا میں نے غزارش کی تھی مار عمد الواز صاحب سے میں نے غزارش کی تھی مار عمد الواز صاحب سے کہ آپ میربانی کرنا ہم دودھ راستے لوگوں کو میں خود لے کے ہوں گا آپ نے اپنی مطلقہ برادری کے گھر گھر جا کر روکیسٹ کر کے تاکہ دو بڑا اچھا شپوس دیں اور اچھا استقبال کریں یہ ہوا استقبال کہ آپ دس مندوں کی ہاتھ کا لکھ رہا کے آپ پڑا آپ کے نگیش بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم یہ دس مندوں میں بیٹھے ہیں حضربان کے پاکستان بارز ہیں افسوس ہے اور میں کہتا ہوں کہ سطر یا کوئی چیئرمین یا کوئی ویسٹ چیئرمین یہ صرف اس دنیا کے عوضے ہیں اصل میں صرف نوکر پیش ہے نوکری ہے اگر کوئی سطر نوکری نہیں کر سکتا میں کہتا ہوں اس صدر کو صدر میں ہی رہنا چاہیے جس کے ظلے میں اپنی ہی رنگیشوں اس کو تو ہمیں صدر یہ بنایا تھا کہ وہاں جہاں بھی پکھا کرے گا سب دوستوں کو ایک ایک سٹیٹ ملائے گا اور اس آپ کو سمجھائے گا میرے میرے میسان دیکھیں آپ کہتے ہیں میں چیئرمین ہوں خدا کی قسم میں چیئرمین نہیں ہوں میں آپ کا خادم ہوں آجی علیہ شس کے گواہی دے گا سب کو گواہی دے گا مجھے جہاں لیلائی کا پتہ چال جائے میں جا کے پیر پکڑ جاتا ہوں پیر پکڑ جاتا ہوں پیر پکڑ جاتا ہوں پیر پکڑ جاتا ہوں ابھی میرے بیسکی امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے نکالا تھا بیسکی امیر صریح صاحب میں نے نہیں نکالا سکندر بھول صاحب بیٹھا ہوں پہ پوچھا میں نے نکالا یا جو جن لوگوں میں لے کے ہوں میں نے نکالا یہ کسی بجا سے بادی کی وجہ سے کسی بندے کی نراز کیوں سے چلے گیا تھے اگر مجھ سے نراز ہے تو میں معافی دوبارہ مانگیں کو دوبارہ کہتا ہوں گا پاکستان آپ نے پچھلے دو ماہ میں بہت سارے گروٹ کے اندر دوست بیٹھے ہیں بہت سارے بچے بیٹھے ہیں آپ نے جو قوم کا حرشہ میشر کیا جو جس کو آپ کیاک کہتے ہو جس کو دو آپ نے قوم سے باہر رکھا دا میں خموش رہا ہوں وہ دوست سنے جو میرے لیے اچھے اچھے پھول پیش کرتے ہیں وہ پھول وہ پھینجا اور سن لے میں ہر پھول کے خشبو سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں لیکن خموش اسے لیتا ہوں کیا کوک بھی نہیں ہوں مقابلہ کرنا بھی جانتا ہوں اس لئے اس لئے خموش رہتا ہوں کہ یہ پچھا بھاگا ہے میں پڑی منہ سے اس کو لپیٹ نہ ہوں کہیں ٹوڑ لے جائے باقی پہ یہ کہیں کہ ہم چھو برزی باز پر بات کرتے رہیں اور مارز اور سن کے خموش رہتا ہوں گا میں خموش ہی لیتا ہوں وہ پھولتا ہے میرا خون خدا کی قسم باز باز تفاہ میں خود کہتا ہوں کہ میں کونسی آدھی بحث کا گوشت کھایا ہوا ہے کہ لوگ میرے ساتھ سہتی بھی کر رہے ہیں اور میں رات دن سفر کر کے ان لوگوں کو تکھا کر رہا ہوں کوئی بتائے بندہ یہاں کھڑا کر کے پورے پاکستان کو چالی کرتا ہوں کس نے میرے تاثر پہلی یہاں کھا گیا ہوں کس نے میرے ٹھٹا ٹیرمند ہو کہیں لوگوں نے پھولا ہوں پاکستان یہ نیت کرنے مجھے افسوس ہے باک صاحب آپ میرے بھائی ہیں سفران الائسہ پاکستان جبار زہور حسین جبار ٹیئرمند جبار ہمار میری اور آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ نراض انہوں نے لی ہے ہی نہیں ہم نے تو لوگوں کی باتیں سننی ہے اور برداشت کرنے ہیں اگر ہمیں سنانے پاڑ گیا تو پھر یہ لوگ اس کو سنیں گے انہوں نے ہمیں سنانے ہیں انہوں نے ہمیں سنانے ہیں آپ چھوٹی سی بات پر رضائن کر رہے ہیں یہ جو کاروہ چلا ہے میں جب چلا تھا جو دوست مجھے وہاں سے پھول بھیجتے ہیں وہاں اس وقت اس جلسے میں دو سو بندہ تھا آئی راکھوں کی تعداد میں سپراہ الائش کے ممبر ہے آئی ماشاءاللہ دوست لوگ کہتے ہیں کہ اس الائش نے کیا کیا ہے میں کہتا ہوں میں نے یہی کیا ہے کہ آج پلوچستان سپراہ کی آ رہی ہے پورے پنجاب سے بھی سپراہ کی آ رہی ہے آج جو سپائی وزیر آپ کی قریب کر کے گئے کوئی اسی بات نہیں ہے میں نے بھی سیاست کیا میں بھی دو دھوال ایکسے لڑکا ہوں یہ جو سیاست دان ہوتا ہے نا یہ انتہائی ڈر پوک اور اس کا حال فقیر جیسا ہوتا ہے مجھے پتہ چال جائے نا کہ دو سو بندہ کا کٹھ ہے اور ان کا یہ بندہ دو سو گھوٹ درواز سکتا ہے خدا کی قسم میں اس کو دو آج سے ضرور کروں گا کہ یار یہ بندہ کا دو سو گھوٹ ہے اور ایک غم ہے کہ اپنی وجہ سے میں کہتا ہوں یہ یہ ہمارا جو تیش مار کے جلسہ ہوتا ہے اس کا ہمارے صرف پیغام دینا ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہم پاکستان میں تے کٹھ ہے ہمارا ہمارے صرف کوئی زیادت نہیں کر سکتا ابھی میرے دو دوست آئے جو بچہ تقریل کر کے گیا ہے یہ کنجرہ گرہنے والا ہے گوجرے کا ان سے پوچھو کیا ہوا ہے یہ کہتے ہیں نا جس پرالانس کا کیا تعلق ہے ان سے پوچھو کیا ہوا ہے ان کو وہاں ایک ذمہتار میں مارا ہے سر کے بال اور موچھے داری کار کے اور ڈاکھر نکال لئے ان سے پوچھو جب میں وہاں پہنچا ہوں گوجرے میں تو یہ بچارہ ہسپتال بھی جانے نہیں تھا گاری میں پڑا تھا میں نے کہا کہا ہے مریض آپ کا آؤ اندر چلنے کیا جو گاری ایک پڑا اس کو اندر بھی جانے دیتے ہیں پھر پوچھو میں کیا ہسپتال بھی ہشر کیا پھر کیا پھر کیا پھر میں نے ہسپتال بھی ہر کیا پوچھیں اور آج اس کے میں چار دفعے لگائے تین سو اکھا شاہر لگا گئے یہ بیٹھے ہیں آباس صدر صاحب میں نے وہ دفعے لگائے جو اس کی زمان بھی نہیں ہے آج وہ لوگ ان کے پیروں میں گر رہے ہیں آج سے آج سے کچھ سال پھر میں نے گوش ماری تھی مرک سپراہ کو اور پرچہ بھی نہیں کھونے دیا تھا آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا جاں مجھے بڑاتوں میں وہاں جاتا ہوں ہر آدمی خدمت کر رہا ہوں ہر آدمی کو پیار سے مل رہا ہوں ہر آدمی کو جھوک کے مل رہا ہوں ہر آدمی کو ایجے نوکر پیش کرتا ہوں آپ کو نوکر پیش کرتا ہوں اسی نہیں ہوتا صرف اس لئے خموش ہوتا ہوں سارے دوستوں کو سادر کر رہا ہوں اس لئے خموش ہوتا ہوں کہ یار اگر میں ہی اُبل پڑا تو بچے گیا کیا لیکن مجھے بار سے تو دو بندے اس کے کہہ دے چیئرمنٹ ساب ریزائن کریں خدا کی قسم آپ پر تھی باریوں بیٹھے ایک بدا کہہ دے چیئرمنٹ ریزائن کریں میں چیئرمنٹ ریزائن نہیں کروں گا تو میں کسی کسی اور پر آدمی کسی سے تنخواہ نہیں لیتا کسی سے میں کوئی اجت نہیں لینا اپنے شوق سے بھاگ رہا ہوں رات دین جاگ رہا ہوں تم لوگوں گے کتھا کر رہا ہوں آج پاکستان میں ہمارے نام ہے آج جو جس شہر میں جو سپرالنش کا نام لے کے دیکھو تمہاری زد ہے یہ نہیں ہے ابھی چھوٹی چھوٹی بات میں مسئلے بنا لے تو یار مہار صاحب مجھے خدا کی قسم آپ کہتے ہیں ساتھ والی شیٹ پہ مجھے ساتھ والی شیٹ پہ بھی دو آپ کی بس کے پیسے پیدل آنگا دیکھو مجھے ساتھ والی شیٹ پہ بتاتے ہیں یراب رجال کیسے روکتے رہے ہیں مسئلوں پہ چاہتا ہوں آپ آئے تو صحیح ایسے نہ کریں مجھے دن بدن اکیلہ نہ کریں میں تو دوست جوڑ رہا ہوں کہ آپ آپس میں لڑ کر ختم کر رہے ہوں میں یہ ابھی اسی جد یہ جو لوگ ہے بیٹھے ہیں اس کے لیے میں 13 دن میں کھانی گیا اس جد سے اکام جاب کرنے کے لیے تیرہ دن میں کھانی گیا کچھے میں بیاری میں گیا ہوں اسے میں توبہ میں گیا ہوں اسے میں سربوتا میں گیا ہوں کچھے میں لاہور میں گیا ہوں کچھے میں ملدان گا کے کش پہ کیا ہے کچھے میں کال جھنگ سارت ہوں سارے علاقہ ڈوڈے میں گیا ہوں یار آپ خدا کا خوف کریں میری ترک دور سے مہمار آتے ہیں آپ ان کا چیزت دے رہے ہیں آپ کا کوئی بھیا پسل مسئلہ تو مل بیش کے کر لیں گے ہم لیکن یہ دوستوں کا تو بات دیلنے کرو جو پیچارے چوبیس سو کلومیٹر سفر ہے جل مکسی کا حسن آباسی چوبیس سو کلومیٹر جل مکسی سے آئے ہیں مہار ناہو حسین کئرمین پاکستان پاکستان یہ لوگوں نے چھال مکسی ہے وہ ہمارے بولے میں سن جایا کسی آنکھیں پہ چنگی گل کر اپنے گھر دہلاک نہ داس ہم اپنے گھر کے حالات نہیں بتائیں ہم ان لوگوں کو ویلکم کریں تاکہ اگلی دفعہ وہ آئی داس ہے تو بیس آئیں ان کو اتنا مزا ہے ہمارے ساتھ ان کو ہم اتنی اپنائید دیں یہ دودھنا سے لوگ آتے ہیں ہمیں صرف اپنا بڑھا کر آتے ہیں بیچارے پیٹرول جلاتے ہیں کون کہہ گا کہ امار صاحب نے روٹی کھلا دیئے تو کیا ہم ان کو روٹی میں خرید لیں گے یہ آپ ہمارے خلوص پیاتے ہیں ان لوگوں کا قام کہہ میں آپ لوگوں سے انتہائی شرمندہ اور مادرہ خواہ ہوں کہ میرے کچھ دوستوں نے جان بوجھ کے ڈھالاک کیے میں آپ سے معافی مانتا ہوں بڑا معافی مانتا ہوں آپ لوگوں سے بسائد ہوگے نہ جانا اور انشاءاللہ یہ یہ انسان آپ کے لئے چوبیس گھنٹے حاضر ہے مجھے نہ آپ کے قرائے کی ضرورت ہے نہ سرسل ہوتا ہے نہ میں کسی کو تانہ دوں گا پچھے سے لے کر بزرگ تک مجھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو آپ کے علاقے سے کیا کیا ہے میں اگر گننا شروع کرونا کیا کیا ہے تو جو میں اپنے اگلے عجل کے لئے کام کر رہا ہوں میرا جرزاہ ہو جائے گا میں آپ پر احسان نہیں کر رہا میں اپنی آخر کو سنبھال رہا ہوں میں اپنی آخر کے لئے بھاک دور کر رہا ہوں میں اگر کسی پر کو کام کرتا ہوں کسی غریب کے کام باتا ہوں تو آپ نے آخر آخر کو سبھالتا ہوں میں آپ لوگ بحثان ہی کرتا یہ احسان جتنا کر میں اپنی منظرائی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ لوگوں سے بزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے سیروں میں جا کر ٹرام کریں جتنے جو ہوتے ہیں نہ ہوتے یہ اللہ تعالی عزت دینی ہوتی ہے یہ کسی کے باس کے روگ نہیں ہے آپ جا کے اپنے علاقوں میں کام کریں رمضان شیف آ رہا گے اب لوگوں نے بڑا اچھا گنے گرے لیا ہے چاہیں ان سے کہیں یہ جو غریب گھر ہیں یا جو بیوہ عورتیں ہیں یا وہ جو لا والد بزرگ ہیں یا وہ یتیم بچے ہیں ہم نے ان کو لیے رمضان شیف کے لیے کچھ راشتر دینا ہے آپ اپنے حصہ نکالیں چاہیں ان سے کہیں اور جا کے ان سے کہیں میں نے سپراب رادو کہا تھا کہ کچھ میں نہیں لینا چاہتا آپ سے مجھے نہ مات دیں اپنے سیلوں میں رکھ لیں مجھے نہ دیں مجھے نہیں چاہیے لیکن ایک کام کریں ایک کام کریں ہم سب مسلمان ہیں ہم قربانی بھی کرتے ہیں میں دو دفعہ تین دفعہ کہہ چکا ہوں ابھی بارزوک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا مارزوک صاحب مارزوک صاحب مارزوک صاحب آپ نے تو آئین دیا آپ تو جا کے گھر بیٹھ گئے ہمارے میں تو ساتھ پڑے رکھے لائے گئے یہ تو آئین کو سوٹے سے سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے جو سوٹا مار کے کہا جاتا ہے وہ آئین ہے یہ اس آئین کو چلانے کے لیے میں کہاں سے فانڈ لاؤں میں کہاں سے اتنا پیسہ لاؤں میں تو جتنی میرے جتنی میرے طاقت ہے میں اپنی سواری پر تو میں ہاتھ دور کے لوگوں کو مل رہا ہوں اگر آپ کہیں کہ میں تمام غریبوں کے بچوں کو داخل دروا دوں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں تمام بیوارٹوں کے پاس پہنچوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یتین بچوں پر ہاتھ رکھوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یتین بچیوں پر ہاتھ رکھوں ان کے سر پر سایا بنوں تو بتائیں کہ کہاں سے بنوں اپنے آپ کو بے دوں یا اپنے بچوں کو بے دوں سپراہ کون پر میں نے کہا کہ یار کچھ نہیں چاہیے اپنے صدر کو تیس روپے ایک ہارف ڈبی سگڑ کی آتی ہے تیس روپے یا پچاس روپے پر مہینہ دے دیں آپ کا سال میں کم از کم دو ڈھائی لاکھ کٹھ ہو جائے گا پھر قربانی کی کھالیں دے دیں ایک ایک زلے میں دس دس راکھ ہو جائے گا تب تمہارے تمہارے اس کام خیر سے کوئی بیس بچے پڑھ جائیں گے کچھ یہ تین بچوں کا ہمسایہ بن جائیں گے کوئی تین بچوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے کچھ بیوہ عورتوں کے یہ تین بچے پاریاں اس کا مسارہ بن جائیں گے سارے آتے ہیں خموش اور چلے آتے ہیں پھر پورا سال میری باہر کوئی نہیں سنتا اب صرف یہ نوبت رہ گئی ہے کہیں لوگوں کی طرح میں بھی کہا دوں کہ السلام علیکم سبجاؤ مجھے پتا ہے کہ کسی کا تیل نہیں ہے وہ بہی پکواش کرتے ہیں تیل نہیں ہے کسی کا پورے ملک کو بھاگنے کے لیے کسی کے پاس تیل ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹائم نکالے اور پورے کے دھر میں جا کے لوگوں کو ملے یہ سارے مجھے سارے مجھے کوشتے ہو نا جس میں نے کہہ دیا نا خدا آفیس پھر یہ نہ تنظیم رہ گی یہ میرا دوست کہتے ہیں نا وائس میں کہ جس کو کوئی نہیں کیوں بنانے والا بھی نہیں روک سکتا مجھے پتا ہے یہ سب جذبوں کی باتیں ہیں لیکن یہ کوئی نہیں چلا سکتا اپنی جھیب سے کوئی پیسیں لگا سکتا میں ایک میرے لگاتا ہوں میرا مطلی بطرہ سارا خرچہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سال کا حدہ میں پھر بھی برداشت کرتا ہوں بہت سارے ہماری سپراب راگلی میں طاقتور لوگ ہیں بہت سارے مالدار لوگ ہیں لیکن جب میں کسی کو کہتا ہوں کہ یاری بچی کی شادی کرنی ہے تو پیسے کٹھے کر لیں تو میرے دوسرا فون کوئی نہیں سنتا ایک فون کے بعد دوسرا فون کوئی نہیں سنتا میرا میں نے بھی کبھی آپ کو کہا ہے کہری یہ غلط ہوگی ہے اگر سڑ زکر ہے پلٹ گیا ہے چیڑا آگے پیسے پھل دھو دھو گیا کوئی بات نہیں یار مجھے بائی سے ہم کار دو تم چیہ میں دھوالو لیکن یاری سر جلسے میں ترہ کاؤ ہم نے میند کیا اس بچارے نے میند کیا ہے پچھوں نے میند کیا ہے اس کے تین پچے جات کرے ایک مہین گلدیاری بنوائی ہے آپ لوگوں کو روگ رہو کہ نلو صرف اس لیے کہ ہمارے اوپے ٹھیک نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ لانڈر میں دو ہمارے اوپر کسی ہمیں صرف رابطہ نمر بنائے ہیں آپ لے جائے ہمیں کونسا پیسہ مانگ رہے ہیں آپ ایسے نہ کریں بھائی میرے اوپر میربانی کریں آج میں تمام اپنے دوستوں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا ساتھ دے سکتے ہو اور اگلی دفعہ جس نہیں ڈسٹر میں جلسہ کروانا ہے وہ بندہ جلسہ کر رہا ہے جس میں گردہ ہو جس میں اپنی انانہ ہو لوگوں کو پیر پکر کر لے گی ایسے جلسے ہم نہیں کرنا چاہتے کہ ہم بار سے آجے اور مقامی دس بندے ہوں دو مرنے کا مقام ہے چاریس سے پیلتاریس بلد میں زمین ہے یہاں پر سکراؤ گی اور تمہیں سب تیز سے چار سو گھر ہے دو دو پتے بھی آتے ہیں یہاں تو پتہ بارا استقبال کر رہا ہوتا صرف ہم گینی وہ آئیں گے آپ کہتے ہو کہ میں آپ کو مبارک پاہ تو بہت اچھا چلسہ ہو گیا مبارک پاہ تو ہی لے لے گو چاہیے جو دورا سے آئے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے مقامی سطح پر کچھ نہیں کیا اور مہرازر صاحب میں مہرازر صاحب چاہتا ہوں آپ میرے بھائی ہیں آپ اس بھائی کی نشانی ہیں جن کو میں پوچھتا تھا اتنا اچھا انسان مار مذر جیسا بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو بردستی بھائی سے پکڑ کے پہ مہمان بنائے آپ اس کے بھائی ہیں مجھے افسوس ہوا آپ پر میں آپ کو کہتا ہوں خون پہ کہ بھائی جن رات پہ کرے کہاں ہے مہرازر صاحب کیوں نہیں ہے وہ سیندر ریف صدر ہے کیوں نہیں اس کی قوم اس کے ساتھ آئی کیوں آپس میں تمہاری بس لے آپس میں اور ہم نے تم لوگوں نے کھانے والوں نے ہمیں بیابرو کی ہے جو بھائی سے لوگ ہیں ان کو بیابرو کیا آپ لوگوں نے اور آج کے بعد جو ابھی چل سک رہے گا اور یہی حشر ہمارے ساتھ ہمارا اللہ یار صاحب نے کیا تھا حافظ اللہ یار صاحب نے کیا تھا جو آج ہوئے وہاں بھی ہم پہنچے تھے تو وہاں پر ہمیں راستہ بتانے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی ہم آگے چلے گا پھر پیچھے اٹھے کوئی استقبال کے لیے ہم بندہ نہیں دہا سبا تین چار بھائیوں کے یہ بھی کسی قوم کو نہیں کہا تھا یہ حق ہے اور آگے ہاتھ تو تمہارا میرے آج مشروع صاحب کا فون آیا صبح کہ تو ہم تو ہی گھر سے چلے ہیں یہاں تک آگیا کوئی پروٹوکول تو نہیں ملا کوئی ہمیں ملا ہی نہیں میرے دل میں شرمندہ تھا میں کہوں میں سندھ والا تھوڑا ہوں کہ مجھے آپ پچاس کلومیٹر پہلے سے آپ میرے راستے کے بعد بھولو سے تک لے جائے میں سندھ والا آپ سے شرمندہ ہوں شرمندہ ہوں پر اٹھستان والا کے پی پی ہم آپ کی میز بالی نہیں کرسکے اس طرح آپ کا حق بنتا ہے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں مجھے آمر صاحب نے کہا کہ یارب پجام میں لکشہ رہا ہار جاتے ہو ایک دہوہ سندھ میں ہمارے پاس آل اکشہ لڑو ہم جیتا آگیا آپ کو بھیجیں گے انہوں نے بات کر دی لیکن مجھے یہ گالی لگی جہمیتے بے باست ہے میں جی کہ ہم لوگیں خوش رمتوں پر تلو ہے اور کوئی ہمیں کام نہیں ابھی آمر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں نے اگلے مہینے کوئی جرسہ کروانا چاہتا ہوں سندھ میں اور میں کہتا ہوں کہ یہ جرسہ کروائے نا کن لوگوں کے برقرائے ہیں مہدونہ پر ایک ساتھ چلنا ضرور ان کا پھر استقبال دیکھنا ان کی پھر مہمان نوازی دیکھنا خدا کی قسم میں اس روایت پر سلام کرتا ہوں کہ ہم گیارہ بندے کہا تھے ابھی ابھی جو ہمزورش بلوشتان کیا ہے راستے میں ٹھینے بہتر گھنے پاس گیارہ ہم مہمان تھے گیارہ اوپر میز بانتے ہیں ہر خودے پر ایک بندہ کھڑا تھا کوئی حسابن کو توریہ کو روٹی ابھی ہم گئے ہیں بلوشتان میں پوری پر آگئی ہم جو آج دس پارہ لوگ تھے پوری چالیس بندہ اوپر کھڑا تھا ہمارے اوپر کھڑا تھا اور بچوں تک اس کا اقبال کیا چھوٹوٹ بچے میں ساتھ ملا رہے تھے چند گھار تھے وہاں پر چند گھروں چند گھروں سے اتنے لوگ آئے ہوئے تھے اتنے بچے آئے ہوئے تھے حتیٰ کہ مجھے لیڈیس تک نے باہر نکل کے ساتھ ویلکم کیا ہم کہتے ہیں کہ ہماری آپس کی انا ہی نہیں ختم ہو رہی جس جس نے انا رکھنی ہے سالائنس کے در میں آج ہاتھ دوڑ کے کہتوں کو چل جائے جس نے نوکری کرنی ہے وہ سالائنس کے در آ جائے میں اور لے لوگوں کو بندے مجھ میں میرے بیسان کوئی نہ کرتا جس نے نوکری کرنی ہے سپڑا پرادری کی جس نے جا کے پیرو بھادا کر دونوں کو ملانا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ علاقے کا صدر جا کے سپڑا پر پرچہ کرا رہا ہوں یہ میں بردوں نہیں کر سکتا مجھے منطور ہی نہیں آج لوگ یہاں نہیں ہیں نا یہی چیز گریکش ہے یہی چیز کی وجہ ہے کہ لوگوں نے ہمارا استقبال نہیں کیا لوگوں نے مہمائے دوروں گراہ سے مہمانوں کو ویلکم نہیں کہا میں نے سوتا تھا کہ شاید ایک ٹیم مار ریاض صاحب کو وہاں سے لے کے آئے گی وہ خانے وال روڑ سے اور ایک ٹیم خانے وال کی مجھے باگر پوسے لینے آئے گی میں تو یہ سوچا ہوا تھا اور میں کہتا رہا ہوں بار بار فون پہ کہ آپ کے بندے نہیں آ رہے مجھے جو اتخابات ہے آپ ان کے پاس جائیں اگر نہیں تو میں ہمیں کوئی تیار ہوں خدا کے سامن پشتایا میں ہمیں تو ہمیں پر بگڑے جہاں کھڑے ہو گئے میرے بانی کریں مجھے آپ اکیلا کرنا چاہتے ہیں تو میں اکیلا چلتا رہوں گا مجھے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے ایک طرف ہم جا رہے تھے سندھ میں مصطفیٰ بھائی جو بیٹری کے پاس شام یہی شام ہو گئی انہوں نے کہا جی پہلے یہاں خیر پر پہنچو پھر خیر پر پہنچو ایک چالیسکے میرے وہاں پہنچو پھر آگے چالیسکے میرے وہاں پہنچو پھر انہوں نے کہا جی اب آگے ادھرا یہ مجھے ریاض سب پتہ کیا کرنے لگے کہتا آپ ان کو جانتے ہو کہ ان کے پاس جا رہے ہو میں نے کہا جی میں ایک دفعہ میرے کھا رہے ہیں مجھے نہیں پتہ کون ہے میں نے آساب کہتا بھی میرے گاڑی لے جا میں آگے نہیں آتا وہ مجھے گواہ کرنا چاہتا اور ایتی ہی ابھی ہم باتیں میں نے کہا رہا تھے کسی بھائی ان کی گاری رکھی اور گھرنے باہر میں نے کہا جی وہ دفعہ آگئے لوگ اور میں نے وہ مصفہ صاحب نکلے میں نے کہا مصفہ صاحب ہے یہ لینے ہیں اور ان لوگوں نے پہلی مہمانی دی ایمان تارے کی بات ہے کچھے گھر تھے سہرہ تھا جنگل تھا یہ ہم تھکے ہوا تھے ہم چاہتے تھے یہ سو جائیں اب ہمیں سونے دیں یہ بیٹھے تھے بھابت میں اور ہم نے جب صبح کہا گیا ہم نے چار بھائی نکلنا ہے ہم نے جاننا ہے لڑکانہ میں وہاں دوست اندار کر رہے ہیں تو ہم نے ناشتہ آگے کریں گے خدا کی قسم انہوں نے رات کو پنجیری بنائی پنجیری رات کو جا کر صبح چار بجے وہ چاہے اور پنجیری ہمیں کھلائی نہیں جی آپ بھوکھیں نہ جائیں اور ہمیں ساتھ رہے کر چلتے ہیں اور پھر جب چلے لگے پہلے بھادر خواہ صاحب نے کریں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے جب مصطفیٰ صاحب پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ آکیل آگے سفر نہ کریں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے یہ ہے مہمان روازی یہ ہے دوستی ابھی عامر صاحب بھائی کا مجھے ایک دفعہ ابھی الیکشن ہو رہے تھے مجھے عامر بھائی نے کہا کہ مار صاحب ہم نے سارے زندگی ہمارے پاس سید ہے ان کے کہنے پر موڑ دیا ہے یہ پہلی دفعہ اس الائنس کی وجہ سے ہوا ہے یہ کوئی ڈریکٹ رابطہ کر کے گنایا ڈریکٹوں کو بھوڑ دیا نے کسی کا دہستعمال نہیں کیا اور آپ پنجاب والے کبھی پنجاب سے مجھے فون ہی ہے سوائے خوش آپ کے سوائے خوش آپ کے کہ یہ مار صاحب کو بھوڑ دینا چاہتے ہیں کس کو دیں میں ابھی پرسوں میٹنگ تین دن پہلے کر کے آئے ہوں میں نے یہ کوڑ رب رواز کی سپراہ بیٹیوین کو کہا میں نے کہا سات سو آٹھ سو بھوڑ ہے اور آپ کے پاس الیکشن ہی کرتی ہے آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آیا اس لیے کہ آپ نے دو انگر اس کار میں ہیں دو اس کار میں ہیں میں نے کہا سپراہ بلو سپراہ کم بھی بلو کسی کے میں نے کہا جو آئے گا اس کو بھوڑ دیں گے تو ہمارا کائل کرے گا جو مرزہ بادا کرے گا وہ نہیں دیں گے بھوٹ ہم ان کے بات کے نوکر نہیں ہیں جا کوئی گلان ہی ہے کوئی شکل کے گھر میں ہے ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں ہماری اپنی لیاروں کے لیے بنائیں اپنوں کے لیے نہیں اپنوں کے لیے تو ہم بابا نوکر ہیں نوکر کتنا تم ہوتا تم نے ہمیں پڑا دیا نوکر سب سے زیادہ نوکر ہو تمہارے پیر پیر پکرنے والا ہوں مجھے نوکر کہا کرو خوشی ہوگی خاتم کہا کرو آپ میرے پانی کریں جتنے دوستوں سے یہ بادمکز ہوئی ہے میں اس کی دوارہ واپک چاہتا ہوں اور اگلے سال جہاں بھی جلسہ ہوگا وہ بندہ پہلے ہمیں پروف کرے گا کہ وہاں کی برادری آپ کا استقبال کرے گی اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو ایسے فضول جلسے کرنے کا میں عادی نہیں ہوں اور میں تمام دوستوں گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ کو پانٹ پانی منٹ کریٹر ٹیم دیا جاتے ہیں تمام صدروں کو میں سنتا ہوں بڑے غور سے بھی کسی ایک نے تو کہا ہوگا کہ میں اس دفعہ دو بچوں شادی کر کے ہوں میں نے اس دفعہ چار بچے داخل کرا دیا ان کو منہ کتابیں بھی لے دیا کسی ایک نے نہیں کھا جلسے کے بعد کوئی کام نہیں کرتا کوئی علاقے میں نہیں جاتا خدا کا خوف کر اللہ نے ہر بندگ دیا ہوا ہے مار خالد صاحب جیسے بندے بیٹھے ہیں مار شباز جیسے بیٹھے ہیں مرشاللہ شیر جیسے بندے بیٹھے ہیں اب ہم ان کے پاس چلے جانے کسی ہمیں دو جتیم بچوں شادی کرنے ہیں انہوں نے ہمیں دینا ہے جائے تو صحیح نہ جب جاتے نہیں تو جائے گا کون میں اگر میرے ساتھ دے سکتے ہو تو پھر کام کر کے دکھائیں اپنے اپنے علاقوں میں اگلی دفعہ کام کنوانے ہیں نہیں دے سکتے کوئی اناب بلا دکھ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو میں عام اجازت دینا چاہتا تو چلا جائے میں اکیلا بات کروں انشاءاللہ اور کے لئے آپ لوگوں بھائیوں ہمار ریاستہ مجھ سے شدہ نہیں ہوں سکتے ہیں ہم ایسے شدہ ہو سکتا ہوں میرا اس کا تلک بھائیوں جیسے اس کا رضائن میں نے معصول کرنا ہے کروا گے دیکھیں گن لے اے مرے پر بار صاحب خدمت کا جذبہ لیا تو پھر آپ اس کو چھیلو چلو اس کے ساتھ چھوٹے موٹے آپس میں تو مسئلے بن گیا تو خدا کی قسم کوئی باغ نہیں پچاس در ایک لاکھے پر زائے جائے گا میں دوبارہ دے دوں گا دہر یہ دوبارہ بنا لے گے آپ کے عوضے بھی سلامت ہو جائیں گے لیکن میدان سے پھاگو نہیں اس واسے میرے پانی کر کے رہے بھائی جان اور یہ گھر سریا سب سیادے پر کہ مت سپراہ اگر کوئی اندرہ کسے کنوں اگر وزیر صاحب ہے نا سنتوں میرے گول کے جیرمن صاحب ایک کم در آ دے ہو میری کوشش تو ہے کیوں تھے کہ پائیں دس دار رکم ہے میں پھر یہ بھی بھر کے کرا ہوا تے میں وہ دس دار رکھ دے ہو تے لکھ دس دار لکھ دے ہو تے لکھ رفے لے گئے وزیر صاحب مہتر توانا کم ہو گیا ہے تے لانتے میری سکیرمنی تے لانتے اس وقت سے توانا میں ٹائم کافی لے لے اور تھک گئے ہو میں آپ کے لئے فاظیں اچھے تو بارہ مانتے چاہوں گا میں نے بڑی شرمن کی ہوئی ہے بڑا میں نے روپ دے رہا کہ اس طرح نہ کرو لیکن اسی اگلے سال پڑ چڑھ کے انشاءاللہ نا اور اگلے سال سے انشاءاللہ کسے ایسے جگہ تھے توڑا جلسہ کراما گئے جسے توری ساری تھکاور لے جائے گی انشاءاللہ میں پوشش کروں گا کہ تانو میں آجی تسار دل ارتباہ دسار نہ ہو میں دوبارہ کے پی کے سندھ میں آجا گے سندھ میں آجا گے سندھ میں آجا گے سندھ میں آجا گے تو انشاءاللہ جی میں دوبارہ کے پی کے اور سندھ بلوچستان والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جیل ہم سے پیدا بھدوستا ہے پکہ سے پیدا بھدوستا ہے اور جو نئے دوست ابھی ان ہوئے ہیں میں ان کو شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کو بیلکم کرتا ہوں اور میرے لیے جو خدمت ہے میں ہر وقت آجا ہوں پاکستان زندہ بات سپراہ لائس